بلن کے آغاز میں آپ کو اہم خبر دیں سی ٹی ٹی ملتان کی کاروائی سامنے آئی ہے رحیم یار خان بڑی تباہی سے بچ گیا ہے رحیم یار خان چوک بہادر سے کل ادم تنظیم کے دو دہشت گرد گرفتار کر لیے گئے ہیں جبکہ دہشت گردوں سے دھماکہ ہے سواد اور اسطاب برامت کر لیا گیا ہے گرفتار غلام رحمان کا تعلق کراچی اور شاہد کا تعلق لاکھوں سے بنایا جا رہا ہے آپ کو بتائیں کہ سی ٹی ٹی ملتان کی جانب سے کاروائی کی گئی ہے رحیم یار خان بڑی تباہی سے بچ گیا رحیم یار خان چوک بہادر سے کل ادم تنظیم کے دو دہشت گردوں کو گرفتار کیا گیا ہے دہشت گردوں سے دھماکہ خزمواد اور اسلحہ بھی برامت کر لیا گیا ہے جبکہ گرفتار غلام رحمان کا تعلق کراچی اور شاہد کا تعلق لاہور سے بتایا جا رہا ہے رحیم یار خان کو بڑی تباہی سے سی ٹی ٹی ملتان کی جانب سے کاروائی کرتے ہوئے بچا لیا گیا رحیم یار خان میں چوک بہادر سے کل ادم تنظیم کے دو دہشت گردوں کو گرفتار کیا گیا ہے جبکہ دہشت گردوں سے دھماکہ خزمواد اور اسلحہ بھی برامت کیا گیا اور شاہد کا تعلق لاہور سے ہے اس حوالے سے مزید تفصیل آجانے گے محمود زہیر ہمارے ساتھ موجود ہیں محمود بچائیے گا کس طرح سے یہ کاروائی کی گئی کیا انٹیلیجنس بیسٹ آپریشن کیا گیا بلکل یہ انٹیلیجنس بیسٹ آپریشن تھا جو کہ سی ٹی ٹی نے کیا جو فہادر آباد رحمیہ خان کا یہ علاقہ تھا یہ دونوں دہشت گرد جو ہیں پلان کر رہے تھے کوئی بڑی تقریب کاری کے حوالے سے بروقت اطلاع ملنے پر ان دونوں کو سی ٹی ٹی نے کامیاب آپریشن کرتے ہوئے نہ صرف گرفتار کیا ہے بلکہ انقلاب مقتمہ بھی درجہ لیا ہے اور ان سے دماغہ خیز موات کے علاوہ کچھ احساس چیزیں بھی پرامت ہوئی ہیں تو یہ دونوں تحریک طلبان پاکستان کے دہشت گرد سے جن کا نام غلام رحمان تھا یہ اس کا تعلق کراچی سے ہے جبکہ دوسرے دہشت گرد کا نام شاہد بتایا جا رہا ہے اس کا تعلق لاہور سے بتایا جا رہا ہے سمیمود یہ بھی کہیے گا تیٹی کی جانب سے جو تفتیش کی جاری ہے تو اس کے جانب میں کوئی ملزمان کی جانب سے کوئی انکشافات سامنے آئے ہیں محمود اگر آپ مجھے سن پا رہے ہیں تو بتائے گا کہ سی ٹی ٹی کی جانب سے جو کارروائی کی گئی ہے تفتیش کے دوران کیا ملزمان نے کچھ اور انکشافات بھی کیے ہیں ان کے ساتھ اور لوگ بھی ملوث ہے یا نہیں اجی ان کی جب تحقیق تفتیش کی جاتی ہے تو پولیس سے تھوڑا سا سائل ہٹ کر ہوتا ہے پولیس کی طرح عام لوگوں کے پروچ اور عام تفتیش نہیں کی جاتی انہیں معلوم خفیہ مقام پر رکھ کر ان سے انویسٹیگیشن کی جاتی ہے تاکہ اگر ان کا مزید نیٹورک ہو مزید ساتھی ہو تو انہیں بھی گرفتار کیا جاتے کہ یہ وجہ سے ان کی تصاویر بھی شائع نہیں کی جاتی میڈیا کو نہیں دی جاتی ہے تو اس حوالے سے بھی معلومات بھی رکھا جا رہا ہے تاکہ مزید ان کا نیٹورک ہو تو اس کو پکرنے میں کامیابی ہو سکے جی تمام طرح معلومات کو خفیہ رکھنے کی کوشش کی جا رہی ہے محمود زہیر آپ کا بہت شکریہ آپ نے تمام طرح صورتحال سے آگاہ کیا حکومت کی جانب سے چوکر پر سترہ فیصد سیلز ٹیکس لگانے کا اعلان کیا گیا ہے ملتان سے آپ کو بتا رہی ہیں فلور ملز اسوسییشن کی جانب سے ملک بھر میں چوبیس اور پچیس جون کو فلور ملز بند کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے چوکر پر سیلز ٹیکس بڑے گا تو آٹے کی قیمت میں اضافہ ہوگا ایسا کہنا تھا فلور ملز مالکان کی جانب سے آپ کو اپڈیٹ کر رہی ہیں حکومت کا چوکر پر سترہ فیصد سیلز ٹیکس لگانے کا اعلان سامنے آ چکا ہے فلور ملز اسوسییشن کا ملک بھر میں چوبیس اور پچیس جون کو فلور ملز بند کرنے کا فیصلہ سامنے آ گیا ہے فلور ملز مالکان کا کہنا ہے کہ چوکر پر سیلز ٹیکس بڑے گا تو آٹے کی قیمت میں اضافہ ہوگا آپ کو اپڈیٹ کر رہی ہیں حکومت کی جانب سے چوکر پر سترہ فیصد سیلز ٹیکس لگانے کا اعلان کر دیا گیا ہے جو اس پر فلور ملز مالکان کا کہنا ہے کہ چوکر پر اگر سیلز ٹیکس بڑے گا تو آٹے کی قیمت میں اضافہ ہو جائے گا اسی بائیس چوبیس اور پچیس جون کو فلور ملز بند کرنے کا فیصلہ کر لیا گیا ہے مصر جانب رہیم یار خان میں بھی کل فلور ملز نے ہڑتال کا اعلان کر دیا ہے فلور ملز انڈسٹری پر نئے ٹیکس اس کے نفاس پر ہڑتال کی جا رہی ہے وائس چیرمن پاکستان فلور ملز اسوسییشن پنجاب عثمان محمود کا کہنا ہے کہ حکومت زبوں حالی کا شکار فلور ملز پر نئے ٹیکس نافذ کر کے اس کو ختم کرنے کی کوشش کر رہی ہے مزید ان کا کیا کہنا ہے جانتے ہیں اپنے نمائندہ آسیم صدیق سے جو اس وقت ان کے ہمرا موجود ہیں جی آسیم آگاہ کیجئے گا اس کی پروڈیکٹ اور فلور ملز پر مختلف ٹیکسز کا نفاس کیا گیا ہے جس کے خلاف پاکستان فلور ملز ایسوسییشن ملک بھر میں ہڑتال کا اعلان کیا گیا رہیم یار خان میں بھی کل سے اکمل طور پر فلور ملز بند ہو جائیں گی وائس چینرمن پاکستان فلور ملز ایسوسییشن پنجاب اسمال محمود حبائی صاحب مجود ہے اسمال محمود صاحب کیا وجہ ہے کہ آپ لوگوں کو ہڑتال پر جانا پڑا ہے جو گورنمنٹ پاکستان کی طرف سے جو ٹیکسز فلور ملز پر لگائے گئے ہیں وہ بلکل نامنظور ہیں جس میں ستارہ پرسنٹ چوکر ہے اس پر ٹیکس لگا دیا گیا ہے سات پرسنٹ ایپورٹ مشینری پر اور زیرو پائنٹ ٹو فائیو ٹرن اوور ٹیکس بڑھا کے ون پائنٹ ٹو فائی پہ لے گئے ہیں جس کی وجہ سے آٹا بھی مہنگا ہوگا اور جو انڈسٹری ہے اس کو بھی نقصان لڑا ہوگا تو اس کی اوپر جو سوسیشن ہے ہماری آج اس کا لاہور میں جلاس طلب ہوا ہے اور تمام چاروں صوبوں کے جتنے بھی حضرت زاران تھے اس جلاس میں انہوں نے شمولیت کیا ہے اور مل کے یہ فیصلہ کیا ہے کہ جب تک اکومت یہ ٹیکس پاپس نہیں لے گی فلور مل سوسیشن جو ہے اس کا فیصلہ ہے کہ پورے پاکستان کی فلور مل جو ہے وہ سٹرائک پہ جائیں گی اور کل سے واشنگ بند ہو جائے گی اور پرسوں سے فلور مل جو ہے گرینڈنگ بھی بند کر دیں گی اور کسی قسم کی سپلائی آٹے کی لوکل لیول پہ یا سولد بزاروں میں آٹا جو ہے وہ پر کل سے فلور مل جو ہے وہ نہیں دیں گی کسی بھی آٹے کی سپلائی جو ہے وہ سولد بزار ہو یا بزاروں میں جو ڈسپلائی سینٹر بنائے گیا وہاں پر نہیں دی جائے گی فلور مل سوسیشن کی جنب سے ٹیکسس کے نقواست کے خلاف یہ ارتال کی جاری ہے جی آسم صدیق آپ کا بہت شکریہ لوڈ شیڈنگ کا جن بوتل سے باہر کے آیا ملتان کے تاجر کا پارا ہائی ہو گیا تاجر برادری کا کہنا ہے کہ کرونا سے پہلے کاروبار ٹھپ ہو گیا تھا اب لوڈ شیڈنگ نے رہی صحیح قصر پوری کر دی ہے اسے پر مزید بات کریں گے معجد کلاس صاحب سے معجد کہیے گا تاجر کیا کہتے ہیں دن بدن بڑتی لوڈ شیڈنگ سے تاجر برادری جو ہے وہ شدید جو ہے وہ ٹینشن میں جو ہے وہ مبتلا ہو چکی ہے لوڈ شیڈنگ ہونے سے تاجر کا جو ہے وہ کاروبار بھی بری طرح متاثر ہو رہا ہے تاجر کا کہنا ہے کہ حکومت کی جانب سے دعوے تو بہت کے جارے ہیں لیکن لوڈ شیڈنگ کا جن جو ہے وہ بے قابو ہو چکا ہے شیخ بدر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں بدروی صاحب کیا کہیں گے لوڈ شیڈنگ جاری ہے اس ٹائم بھی لوڈ شیڈنگ نہیں ہے کیا حکومت سے مطالبہ کرنا جائیں گے دوسری جانب کاروبار کی ساتھ تک متاثر ہو رہا ہے دیکھیں جی یہ آپ کے سامنے اس وقت بھی لائٹ نہیں ہے لوڈ شیڈنگ کا تو کوئی شاڈول بھی نہیں ہے آتی ہے لائٹ چلی جاتی ہے ایک ایک دو دو گھنٹہ ہمیں لائٹ ملتی ہے باقی سارا دن گرمی کے آپ کو پتا ہے کہ موسم چل رہا ہے تو بڑی شدید کھچاؤ پریشانی کا شکار ہے جنریٹر چلا چلا کے برا آل ہوا ہوا ہے جنریٹر خراب یو پی ایس پہ لائٹی ہیں تو یو پی ایس خراب آئے دن یہ تو ہمارا مستقل نہیں ہے نا کہ ہم اس کو جنریٹر پہ کر لیں تو بجلی کے لیے ہم بڑے لوگ پریشان ہیں ادھر سے گورنمنٹ کہتے ہیں بجلی بہت ہے ہمارے پاس پیچھلی حکومتوں نے بڑے مہنگے سودے کیا یار آپ کونسا سستی بجلی دے رہے ہیں آپ بجلی میں دیکھ لیں ٹیرف میں دیکھ چلے جائیں بجلی کے آپ کے اوپر چار قسم کے ایک 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 ایکسٹرا ٹیکس ہے جس کا کوئی جواز ہی نہیں ہے تو یہ تو تاجر پھر بھی دے رہے ہیں لیکن ان کو لائٹ بھی نہیں دی کاروبار جو ہے اس سے بہت متاثر ہوتا ہے کسٹمر آتا نہیں ہے گھر میں کا باہول ہے سہولت بازاروں پر آتے کا دس کلو کا تھیلہ چار سو تیس روپے ملے گا سہولت بازاروں میں عوام کو پھل سبجیاں ڈالیں اور چاول ارزان نرخوں پر ملیں گے جبکہ کابینہ نے سبے کی پہلی سپورٹس پالیسی دوزار بیس کی منظوری بھی دے دی دریاؤں کی منجمنٹ اور بہتر آپاشی کے لیے پنجاب ایرگیشن ایک دوزار اکیس کی منظوری دی گئی ہے محکمہ آپاشی کی ٹانسفر پالیسی کا جائزہ بھی لینے کے لیے وزارتی کمیٹی تشکیل دینے کی ہدایت سامنے آئی ہے آپ کو بتائیں کہ وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان گزدار کی زیر صدارت صوبائی کابینہ کا چھالیس ماں اجلاس منعقت کیا گیا عوام کو مصنوعی مہنگائی سے ریلیف دینے کے لیے کابینہ کی جانب سے بڑے فیصلے کیے گئے صوبے میں سہولت بازاروں کے قیام کی منظوری دی گئی جبکہ صوبہ بھر میں تین سو سنتی سہولت بازار کاؤنٹر قائم کیے جائیں گے سہولت بازاروں پر آٹے کا دس کلو کا تھیلہ چار سو تیس روپے میں میسر ہوگا سہولت بازاروں میں عوام کو پھل سبزیاں ڈالے اور چاول ارزا نرخوں پر ملیں گے کابینہ نے صوبے کی پہلی سپورٹس پالیسی دوزار دیس کی منظوری بھی دے دی جبکہ دریاؤں کی منجمنٹ اور بہتر آپ پاشی کے لئے پنجاب ایریگیشن ایک دوزار اکیس کی منظوری دی گئے ربی آپ کو بتائیں کہ بلاول ہاؤس ملتان میں متعلقہ آلائیڈ ونگ جنوبی پنجاب کے سربراہان کا اجلاس ہوا جبکہ اجلاس کی صدارت صدر پیپرز پارٹی جنوبی پنجاب مخدوم احمد محمود کی جانب سے کی گئی آلائیڈ ونگ جنوبی پنجاب کے صدور کو سپتمبر تک تمام تنظیم سازی مکمل کرنے کی ہدایت کی گئی ہے تنظیم سازی کے بعد ہر آلائیڈ زون کے ونگ کی ورکرز کی کنونشن منعقید ہوں گی ایسا کہنا ہے مخدوم احمد محمود کا انہوں نے مزید کہا ہے کنونشن سے چیئرمن بلاول بھٹو اور مرکزی اور صبای قائدین خطاب کریں گے ساتھی ساتھ محترمہ بینظر بھٹو کی 68 سالگیرہ کا کیک بھی کاتا گیا ہے آپ کو اپڈیت کر رہی ہیں دیلاول ہاؤس میں ملتان بھی متعلقہ الارڈ ونگز جنوبی پنجاب کے سربراہان کا اجلاس ہوا اجلاس کی صدارت صدر پیپس پارٹی جنوبی پنجاب مخدوم احمد نے کی ہے آپ کو بتائیں حکومت کا شوکر پر سترہ فیصد سیلس ٹیکس لگانے کا اعلان سامنے آ گیا ہے جس پر فلور میلز اسوسییشن کا ملک بھر میں شو بیلز اور پنسٹرون کو فلور میلز بلد کرنے کا بھی فیصلہ سامنے آ گیا ہے شوکر پر سیلس ٹیکس بڑھے گا تو آٹھے کی قیمت میں کمی ہوگی ایسا کہنا ہے فلور میلز مالکان کا آپ کو اپ ڈیٹ کر رہی ہیں حکومت کا شوکر پر سترہ فیصد سیلس ٹیکس لگانے کا اعلان کر دیا گیا ہے جس پر فلور میلز اسوسییشن کا ملک بھر میں شو بیلز اور پچی سون کو فلور میلز بند کرنے کا اعلان سامنے آ گیا ہے فلور میلز مالکان کا کہنا ہے کہ شوکر پر سیلس ٹیکس بڑھے گا تو آٹھے کی قیمت میں بھی اضافہ ہوگا جس کے بعد کافی زیادہ دوشواری کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے حکومت کی جانب سے شوکر پر سترہ فیصد سیلس ٹیکس لگانے کا اعلان سامنے آ چکا ہے فلور میلز اسوسییشن کی جانب سے ملک بھر میں چوبیس اور پچیس جون کو فلور میلز بند کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے جبکہ شوکر پر سیلس ٹیکس بڑھے گا تو آٹھے کی قیمت میں اضافہ ہوگا ایسا کہنا تھا فلور میلز مالکان کی جانب سے جبکہ اس حوالے سے ملک بھر میں ہرٹال کرنے کا اعلان کیا گیا ہے اسی پر مزید بات کریں گے ہمارے نمائندہ ماجد کلاسہ سے ماجد کہے گا فلور میلز مالکان کی جانب سے کیا تحفظات کا اضحار کیا جا رہا ہے بلکل آل پاکستان فلور میل اسوسییشن کے جانب سے آج ایک پریسلیز جاری کی گئی ہے جس میں ایک موقف اپنایا جو ہے کہ چوکرز کا جو ہے وہ سترہ فیصد سیل ٹیکس جو ہے وہ نافذ کیا جا رہا ہے اور جس میں جو فلور میل اسوسییشن کے مالکان وہ کافی حد تک جو ہے وہ تحفظیش میں مختلع ہو کیونکہ ہے کہ پہلے ہی فلور میل اسوسییشن پہلے ہی مشکلات سے دو چار ہے اب جس پر جو ہے وہ سیل ٹیکس لگایا جا رہا ہے انہوں نے یہ بھی اپنا موقف اپنایا کہ سیل ٹیکس میں جب اضافہ ہوگا چوکر پر تو آٹرومیٹکلی جو آٹے کی جو قیمت ہے وہ بھی بڑھ جائے گی جس سے جو ہے وہ عام شہری ہیں ان کی جو مشکلات ہے وہ کافی حد تک جو ہے بڑھ جائے گی دوسری جانے ملتان کی جو فلور میل اسوسییشن کے جو مالکین ہیں ان کا بھی یہ کہنا تھا کہ چوبیس اور پچیس جون کو جو ہے وہ ہم ہرتال کر رہے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ طالع بندی چکانو کو جو ہے وہ فلور میل اسوسییشن کو جو ہے وہ بند کیا جائے گا اگر ہمارے مطالبات جو وہ منظور نہیں کیے جاتے جو تیس جون سے جو ہے وہ پورے پاکستان میں ہم جو ہے وہ احتجاجی مظاہرے بھی کریں گے اور اس کے ساتھ ساتھ جو فلور میل اسوسییشنز ہے اس کو بھی جو بند کریں گے ماجد یہ بچائیے گا کہ حکومت کی جانب سے یہ ٹیکس لگاتے ہوئے کیا موقف اختیار کیا گیا حکومت کی جانب سے یہ موقف اپنایا گیا ہے کہ چوکر کو فل فورڈ ہے وہ مصرد کیا ہے ان کا یہ موقف تھا کہ پہلے ہی جو فلور میل اسوسییشن ہے وہ پہلے ہی مشکلات سے دوچار ہے بجلی کے بلز انمالکین کے جانب سے یہ موقف اپنایا گیا ہے کہ بجلی کے ریٹ میں بھی اضافہ کہہ جا رہا ہے جس سے پہلے ہی فلور میل جا ہے وہ مشکلات سے دوچار ہے اور وہ مطالبہ یہ بھی کر رہے کہ اس کا چوکر کا جو ریٹ ہے اس کو جو ہے وہ کم کیا جائے تاکہ جو آتے کی جو قیمت ہے اس پر بھی کوئی امپیکس نہ پڑے چوکر کے اگر سیل ٹیکس اس میں اضافہ ہوگا تو آٹومیٹکلی جو ہے وہ جو آتا ہے اس کی قیمت بھی جو ہے وہ بڑھ جائے اچھا یہ بتائیے گا کہ چوکر کے اوپر ٹیکس لگے گا تو اس کا قیمت جو ہے وہ اس میں اضافہ ہوگا اور الٹی میٹ لیے کسانوں کو اس کا نقصان ہوگا تو کسانوں کا موقع سامنے آ سکا کسانوں کا بھی یہ کہنا تھا کہ پہلے اس کا جو چوکر کا سیل ٹیکس تھا اس میں جو ہے وہ پہلے کم تھا اب اس کو آٹومیٹکلی زیادہ کیا جا رہا ہے تو کسان بیس حوالے سے اور اس کے ساتھ جو فلور مل اسوسییشن ہے وہ اس میں کافی جو ہے وہ ایکٹیف دکھائی دے رہی ہے کہ اس کو فل پور جو ہے وہ واپس لیا جائے جی کسانوں کی جانب سے بھی اعتراضات کیے جا رہے ہیں ماجید کلاس راپ ہمارے ساتھ موجود رہیے گا اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں چہدری محمد جمیر جو کہ ایگزیکٹیو میمبر ہیں فلورز مل اسوسییشن کے سر آپ کے وقت کا بہت شکریہ یہ بتائیے گا کہ حکومت کی جانب سے سترہ فیصد سیلز ٹیکس کا اعلان کیا گیا ہے اس کے اوپر آپ کا موقف کیا ہے اور آپ کے تحفظات کیا ہیں سر اس کے انطلب ہمارے تحفظات یہ ہیں کہ یہ گورنمنٹ کی طرف سے پہلے چوکر کے اوپر اس پرزن کا کوئی سیل ٹیکس نہیں تھا ویسے کہ انہوں نے اس بجر میں انکم ٹیکس 0.25% سے بڑا سار 1.25% کر دیا تھا لیکن ٹرنوبر ٹیکس ہم اسے بولتے ہیں وہ گورنمنٹ کو ختم کرنے کا اندیہ کیا ہے کل میٹن میں لیکن چوکر پیچے سیل ٹیکس سیل ٹیکس سیل ٹیکس سیل ٹیکس دگایا گیا ہے اس کو ابھی تاک انہوں نے اس کے مطلق ہمیں کوئی ختم کرنے کا اندیہ نہیں دیا تو اس کے مطلق مطلق ہماری پانچسان جن میں یہ فیقلہ کیا گیا ہے کہ ہم چوبیس اور پچیس دو دن علام کی ہرتال کریں گے اور اس کے بعد ہم شے دن دیں گے گورنمنٹ کو اگر تو یہ ٹیکس واپس لے لیا گیا تو ہم آگے ہرتال کو تیریاؤں نہیں کریں گے اگر جکم جولائی کے آنوارڈ ہم اس وقت تیس ہرتال کو جاری جاتیں گے جب تک یہ ٹیکس واپس نہیں دیا جائے گا جی جب تک یہ سیلز ٹیکس اس کو واپس نہیں لیا جائے گا تب تک اس کے خلاف احتجاج جاری رہے گا چمت جمیل ایگزیکٹیو ممبر ہیں فلورز اسوسییشن کے آپ کا بہت شکریہ آپ نے وقت نکالا ماجید کلاس راپ کا بھی بہت شکریہ آپ نے تمام تر صورتحال سے آگاہ کیا ڈی جی لوکل گورنمنٹ کوسر خان کی زیرے نگرانی مویشی منڈیوں کی بولی کا عمل اس وقت جاری ہے آپ کو براہ راست کیے جلتے ہیں کون تھا بیسے پہلی بیڑ کون تھے گئے گئے پنٹاریس راہ راہ کاشم راہ ندیم پنٹاریس پچاس پنٹاریس پچاس پنٹاریس پچاس ندیم ایک پنٹاریس ساتھ پنٹاریس ساتھ پنٹاریس ساتھ پنٹاریس ساتھ پنٹاریس ستھر ندیم پنٹاریس ستھر ندیم پنٹاریس ستھر ندیم پنٹاریس ستھر ندیم ستھر ندیم چھالیس راکھ ہاکاش امرار چھالیس راکھ ہاکاش امرار ایک چھالیس بیس نظیم چھالیس پچاس ہاکاش چھالیس پچاس ہاکاش ایک سنتالیس نظیم سنتالیس نظیم ایک پچاس لاکھ آکاش صاحب پچاس 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 لاکھ پچاس ہزار نظیم صاحب اقامت آکاش صاحب ازمان اقامت لاکھ آکاش صاحب ایک سات لاکھ آکاش صاحب اکسٹ لاکھ آکاش صاحب اکسٹ لاکھ آکاش صاحب ایک اکسٹ لاکھ آکاش صاحب دو باسٹ لاکھ نبین صاحب باسٹ لاکھ نبین صاحب باسٹ پچاس آکاش صاحب باسٹ پچاس سات لاکھ آکاش صاحب تریسٹ لاکھ ایک سات لاکھ ایک سات پچاس آکاش صاحب سات لاکھ آکاش صاحب سات لاکھ آکاش صاحب شیاسر لاکھ نبیم صاحب شیاسر لاکھ پانچ ہزار انکاری صاحب شیاسر لاکھ پانچ ہزار انکاری صاحب ایک سٹسٹھ لاکھ نبیم صاحب یہ مناصر آپ دیکھ رہے تھے ڈی جی لوکل گورنمنٹ کو سرخان کی دیرنگانی موریشی منڈیو کی بولی کا عمل جاری تھا